بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کا نام ملکہ بخارہ مصنف الماس ایم اے تاریخ کے ایک گمنام مجاہد المحلب ابن ابی سفرہ کی داستان اپیسوڈ فیفٹین فاتح لشکر بخارہ کے قلعے کے اندر داخل ہو چکا تھا قلعے کے اندر اور باہر پہلے ہی میلے کا سا سما تھا فرفوس نے جشن فتح کے انتظامات کرا رکھے تھے چنانچہ اس عظیم الشان استقبال کے بعد جشن فتح شروع ہوا اور ایک ہفتے تک جاری رہا پھر اہل بخارہ کی فرمائش پر اس میں ایک ہفتے کا مزید اضافہ کر دیا گیا ان دو ہفتوں کے دوران ملکہ بخارہ کے حکم پر بخارہ کے شہر اور قلعے میں کسی شخص کو چولہ جلانے کی بھی اجازت نہ تھی تمام لوگوں کو حکومت کی طرف سے کھانا پہنچایا جاتا تھا اس دن عید اور رات شب برات ہوتی تھی پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ جنگ سمرقند کے دوران سمرقندیوں نے اس قدر تیر برسائے تھے کہ سالار لشکر اسلام سعید بن عثمان اور ان کے نائب محلب بن عبی صفرہ کی ایک ایک آنکھ زائے ہو چکی تھی ان کی آنکھوں سے تیر تو نکال دیے گئے تھے مگر آنکھیں زائے ہو گئی تھی محلب بن عبی صفرہ کی آنکھ کا زخم بھر گیا تھا مگر سپہ سالار لشکر سعید بن عثمان کی آنکھ کا زخم ابھی تک اچھا نہ ہوا تھا اور ان کی آنکھ کی روز مرہم پٹی کی جاتی تھی ملکہ بخارہ اور اس کا سوالک لشکر مسلمان ہو چکا تھا ملکہ بخارہ قبق قاتون اور سالار لشکر کے بھائی سعید بن عثمان کی شادی تائی تھی اور خیال تھا کہ بخارہ پہنچتے ہی ان دونوں کی باقیدہ شادی کر دی جائے مگر سالار لشکر سعید بن عثمان کی آنکھ کے زخم نے انہیں اور ان کے تمام لوہہقین کو پریشان کر رکھا تھا اس طرح زاشی اور لالے کی شادی کا مسئلہ تھا ملکہ قبق قاتون نے زاشی سے کہہ دیا تھا کہ جس دن وہ سعید کے ساتھ رخصت ہوگی اس کے دوسرے دن زاشی اور لالے کو بھی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا بنا دیا جائے گا ان دو کے علاوہ ایک تیسری شادی کا مسئلہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا اور وہ شادی تھی فرفوس اور آشی کی فرفوس نے زاشی کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ تمام عمر شادی نہیں کرے گا مگر جب اس نے آشی کو اچانک دیکھا تو اسے اپنا فیصلہ بدلنا پڑا اس نے تمام عمر کوارے رہنے کا فیصلہ اس وجہ سے کیا تھا کہ اس کے پسند کی لڑکی یعنی زاشی کا رشتہ تائی پا گیا تھا اور فرفوس زاشی کے سیوا کسی اور سے شادی نہ کرنا چاہتا تھا مگر جب اس نے زاشی کی ہمشکل آشی کو دیکھا تو اس کے تمام باندھی ہوئے اہد و پیمان شکست کھا گئے یہاں تک کہ ایک دن ملکہ قبق قاتون کے حضور پیش ہو کر فرفوس نے کہا اے ملکہ بخارہ میں آپ کے حضور کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں ملکہ بخارہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا فرفوس اگر تم آشی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو وہ ہمیں پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے تو کیا ملکہ علیہ کو سب کچھ معلوم ہو چکا ہے فرفوس نے دلی مسررت سے پوچھا ہاں فرفوس ملکہ نے خوش دلی سے کہا ہمیں معلوم ہوا تھا کہ زاشی کے انکار پر تم نے ہمیشہ کے لیے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا مگر اب تم اپنے اس احد کو خود ہی تونڈنا چاہتے ہو ملکہ علیہ نے بلکل ٹھیک فرمایا فرفوس نے کہا کیا آپ نے کبھی ایسی دو صورتوں کو دیکھا ہے جس میں قطعی کوئی فرق نہ ہو دنیا میں بہت سی شکلیں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں مگر زاشی اور آشی میں جو مشابہت ہے اس کے لیے مشابہت کا لفظ ناکافی ہے کیونکہ زاشی اور آشی میں کوئی فرق ہے ہی نہیں یہاں تک کہ میں خود بعض اوقات دھوکہ کھا جاتی ہوں اور آشی کو زاشی کہہ کر آواز دیتی ہوں تو پھر میں اتمنان رکھوں فرفوس نے بڑی امیدوں سے پوچھا کیوں نہیں فرفوس ملکہ نے جواب دیا میں نے تو آشی کو دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ آشی کو قدرت نے تمہارے واسطے ہی بخارہ بھیجا ہے اور تم اس کے اہل بھی ہو اس گفتگو کے بعد یہ بھی تائی پا گیا کی زاشی اور لالے کی شادی کے دن فرفوس اور آشی کو بھی ایک دوسرے کا جیون ساتھی بنا دیا جائے گا مگر تقریبا ہر قوم میں یہ اعتقاد پایا جاتا ہے کہ شادی بیعہ کے جوڑے یا مرد و عورت کی شادی کے تمام معاملات دنیا کے بجائے آسمان پر تائی ہوتے ہیں اور دنیا میں اس پر عمل کیا جاتا ہے یوں یہ تین شادیاں دنیا والوں نے اپنے طور پر تائی کر لیں مگر ان پر عمل تو اس وقت ہونا تھا جب یہ حکم اوپر یعنی آسمان سے نازل ہو سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاک اللہ اور پھر آسمان سے ایک حکم نازل ہوا یہ حکم سمرقند کے ایک قاسد کے ذریعے بخارہ پہنچا بخارہ کا قلے دار اس وقت فرفوز تھا چنانچہ قاسد کو قلے دار کے سامنے پیش کیا گیا سمرقند سے واپس آتے وقت سپہ سالار سعید بن عثمان نے ایک ہزار اسلامی لشکر کو سمرقند کے قلے میں ٹہرنے کا حکم دے دیا تھا مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر مفتوح آبادی یا شہر میں مسلمانوں کی کچھ تیداد وہاں آباد کر دیتے تھے جو ان کو اسلام کی تعلیم دیتا اور اپنے اچھے عامال سے انہیں مسلمان ہونے میں مدد دیتا تھا سمرقند سے آنے والا قاسد بھی ایسے ہی مسلمانوں میں سے ایک تھا جو سمرقند میں آباد ہو گیا تھا قاسد نے فرفوز سے عرص کیا اے قلے دار بخارہ مسلم سپہ سالار جناب سعید بن عثمان کو فوری طور پر اطلاع دی جائے کہ مسلم لشکر کے سمرقند سے واپس ہوتے ہی تاشیخند سے ترکستانیوں کا ایک وفد سمرقند پہنچا ہے اور وہ سمرقند والوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رہا ہے اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تاشیخند والوں نے سمرقند والوں کی مدد کے لیے ایک بڑا لشکر روانہ کر دیا ہے جو سمرقند کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اس خبر کو سن کر فرفوز گھبرا گیا اس نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا یہ مسئلہ بہت اہم ہے تم میرے ساتھ سپہ سالار کے پاس چلو باقی گفتگو وہی ہوگی فرفوز قاسد کو اپنے ساتھ مسلم سپہ سالار سعید بن عثمان کے پاس لے گیا قاسد نے سپہ سالار کو بھی ان باتوں سے آگاہ کر دیا تھا جو اس نے فرفوز کو بتائی تھی ابھی اس بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ سعید بن عثمان کے نائب محلب بن عبی سفرہ بھی ان کے خیمے میں آگئے یہ معاملہ ایسا تھا کہ کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے مسلم سپہ سالار نے ملکہ بخارہ کے مشورے کو بھی ضروری سمجھا اور ملکہ کو بلانے کے لیے ایک غلام روانہ کر دیا ان دنوں ملکہ قبا قاتون کے محلات کو مسررتوں نے گھیر رکھا تھا ملکہ قبا قاتون کی شادی ہونے والی تھی ہر طرف تیاریاں ہو رہی تھی ایک محل میں ملبوسات تیار ہو رہے تھے دوسرے محل میں زیورات بنائی اور جواہرات تراشے جا رہی تھی اور ملکہ اس اچانک بلاوے پر پریشان ہو گئی اس نے غلام سے دریافت کیا تمہیں پتا ہے کہ سپہ سالار نے مجھے کیوں بلوایا ہے نہیں ملکہ آلیا مجھے اس کا علم تو نہیں غلام نے جواب دیا مگر قلیدار فرفوس وہاں موجود ہیں وہ اپنے ساتھ سمرقن سے آنے والے قاسد کو لائے ہیں گفتگو بہت زنجیدہ قسم کی ہو رہی تھی ملکہ نے ایک منٹ سوچا اور پھر بولی اچھا تم جاؤ کہنا کہ میں آ رہی ہوں ملکہ قبا قاتون نے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا اور زاشی کو ساتھ لے کر مسلم سپہ سالار کے پاس پہنچ گئی مسلم سپہ سالار نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا ملکہ نے کہا بزرگ محترم مسلم سپہ سالار آپ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے آپ سے شرم محسوس ہونے لگتی ہے براہ کرم آپ میرے آنے پر کھڑے نہ ہوا کریں سعید بن عثمان نے کہا ملکہ محترم بادشاہی یا سرداری خدا کی طرف سے انسان کے لیے ایک عطیہ ہوا کرتا ہے اللہ جسے بادشاہ بناتا ہے وہ دنیا والوں کی نظروں میں بھی عزت کے قابل ہوا کرتا ہے ملکہ بق قاتون کی نہیں بلکہ ترکستان کی ملکہ بخارہ کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہوں ملکہ مسکراتی ہیوی ایک طرف بیٹھ گئی اس محفیل میں سعید بن عثمان کے نائب محلب بن ابی سفرہ اور قلعہ دار فرفوز بھی موجود تھے سعید بن عثمان نے فوراں گفتگو شروع کی سمرقند کا قاسد آیا ہے کہ تاشقند والوں نے لشکر اکھٹا کیا ہے اور وہ سمرقند پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں انہوں نے در پردہ اپنا وفد سمرقند بھیج کر ترکستانیوں کو ورغلانا شروع کر دیا ہے ملکہ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہیں ملکہ آپ کی تابدار ہے مسلم سپہسالار ملکہ نے عدب سے جواب دیا آپ حکم دیجئے ہم اس کی تعمل کریں گے مسلم سپہسالار اپنے طور پر فیصلہ کر چکے تھے انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کسی قسم کی تاخیر بھی ہمارے لئے نقصاندہ ثابت ہو سکتی ہے چنانچہ ہمیں فوراں سمرقند پہنچ کر اس فتنے کا ہمیشہ کے لئے صد باب کرنا چاہیے بخارہ کا لشکر مسلم لشکر کے ہم رکاب ہوگا ملکہ قبقاتون نے بڑے جوش سے کہا پھر ملکہ نے فرفاؤس کو دیکھ کر کہا بہدر فرفاؤس لشکر کو فوراں تیار ہونے کا حکم دیا جائے اس وقت مسلم سپہسالار کے نائب محلب بن ابی سفرانی دخل دیا سالار محترم آپ اس جہاد میں حصہ نہ لے سکیں گے کیوں ہم کیوں نہیں حصہ لے سکتے سعید بن عثمان نے چونکر پوچھا محلب بن ابی سفرانی جواب دیا سردار محترم آپ کی آنکھ کا زخم بہت خراب ہو گیا ہے طبیب اور جرہ نے تو آپ کو جنبش کرنے سے بھی منع فرمایا ہے آپ نہ تو اتنا طویل سفر اختیار کر سکتے ہیں اور نہ جہاد میں شامل ہو سکتے ہیں آپ یہیں آرام فرمائیے آپ کی جگہ اس فریضے کو میں انجام دوں گا محترم سردار محلب بن ابی سفرانی درست فرمایا ملکہ بخارہ نے تعیید کی میں بھی سردار محترم کے ساتھ سمرقن جانے کی اجازت چاہتی ہوں امید ہے کہ سالار محترم مجھے اجازت عطا فرمائیں گے سالار لشکر سعید بن عثمان ابھی جواب کے لیے سوچی رہے تھے کہ فرفوس نے کھڑے ہو کر کہا خیال رہے کہ فرفوس ملکہ کے لشکر کے ساتھ ہی مسلمان ہو گیا تھا اس نے کہنا شروع کیا ملکہ علیہ کے ساتھ میں بھی سمرقن جانے کی درخواست کرتا ہوں اس آواز کے ساتھ لالے بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا اور بولا سب لوگ جہاد کا ثواب لوٹنے سمرقن جا رہے ہیں پھر میں بخارہ میں کیسے رہ سکتا ہوں مجھے بھی جہاد پر جانے کی اجازت دی جائے آخر سالار لشکر سعید بن عثمان نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا پھر جب ہر طرف خاموشی تاری ہو گئی تو سالار نے کہا آپ لوگ پریشان اور فکر مند نہ ہوں میں نے سمرقن جانے کے خواہش مندوں کی درخواست منظور کر لی ہے اس کے ساتھ ہی لوگوں میں خوشی کا غلغلہ بلند ہوا اور ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں خدا یا ہمارے سالار کو ہمیشہ زندہ و سلامت رکھ اے خدا سالار لشکر اسلام کو جلد صحت اتا فرما اللہ ہمارے سالار کو ٹندروستی اتا کرے اور ان کا زخم جل سے جلد بھر جائے سالار فوج نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش کیا اور پھر بولے میں سب کو سمرقن جانے کی اجازت دیتا ہوں مگر ایک شرط کے ساتھ مجھے سردار محترم کی ہر شرط قبول ہے ملک آلیہ نے فوراں کہا مجھے بھی منظور ہے یہ آواز فرفوز کی تھی میں بھی ہر شرط قبول کرتا ہوں یہ لالے کی آواز تھی جو پچھلی قطار میں کھڑا تھا ملکہ فرفوز اور لالے نے شرط تو مان لی مگر اب یہ لوگ پریشان تھے کہ آخر سالار لشکر ان پر کیا پابندی لگانا چاہتے ہیں سب کی نظریں آ کر سالار لشکر پر جم گئیں آخر سالار لشکر سعید بن عثمان نے کہا شرط یہ ہے کہ روانگی سے پہلے ملکہ بخارہ قلیدار فرفوز اور لالے کی شادیہ ہوں گی پھر تمام لوگ سمرقن جا سکیں گے اس شرط کو سن کر یہ لوگ اور زیادہ خوش ہوئے اور ان کے دلوں میں اپنے سالار کے لیے پہلے سے جو عزت تھی اس میں کچھ اور اضافہ ہو گیا چنانچہ تینوں کی شادیوں کا اعلان کر دیا گیا تائی یہ کیا گیا کہ سب شادیاں ایک جگہ ہوں گی اور عقد کے بعد فرفوز اپنی دلہن آشی اور لالے اپنی دلہن زاشی کے ساتھ سالار لشکر کے مہمان ہوں گے ملکہ آلیہ قبق قاتون سالار لشکر کے بھائی سعید بن عثمان کے ساتھ رخصت ہو کر دوسرے محل میں جائیں گی سالار لشکر سعید بن عثمان نے ان لوگوں کے عقد سے پہلے ہی دو ہزار کا ایک لشکر فوری طور پر سمرقن روانہ کر دیا چونکہ ہر شخص کے دماغ پر جنگ اور سفر سوار تھا اس لیے ان شادیوں پر کوئی دھوم دھام نہ ہو سکی اور سادگی سے سب کے عقد کر کے انہیں اپنے ٹھکانوں پر پہنچا دیا گیا یہ تمام کام دو دن کے اندر ہو گیا اس دوران بھی سمرقن کو جانے والے لشکر کی تیاریاں ہوتی رہیں ان شادیوں سے یہ ضرور ہوا کہ چہنے والوں کو اپنی اپنی چہنے والیاں مل گئیں مگر شادی کا جو لطف عام دنوں میں ہوتا ہے وہ انہیں حاصل نہ ہو سکا صرف دو راتیں اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ گزار کر تیسرے دن یہ سب روانگی کے لیے تیار ہو گئے سعاد بن عثمان فرفوس اور لالے کو اپنی بیویاں ساتھ لے جانے کی اجازت مل گئی تھی اس طرح ملکہ قبا قاتون زاشی اور آشی اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ سمرقن روانہ ہو گئیں سالار لشکر کے طور پر محلب بن ابی سفرہ کا تقرر ہوا وہ پہلے ہی نائب سالار لشکر تھے لشکر کی روانگی کے وقت سعید بن عثمان کی حالت اس قدر قراب تھی کہ وہ تکیہ سے سر بھی نہ اٹھا سکتے تھے ان کے پورے چہرے پر ورم آ گیا تھا اور آنکھ کا زخم اس قدر گہرا تھا کہ جس میں دن میں کئی کئی بار دوائیں لگا کر پاہے رکھے جاتے تھے چنانچہ سالار لشکر نے بستر پر لیٹے ہی لیٹے دوائیں دے کر لشکر کو رخصت کر دیا لشکر سمرقند روانہ ہوا تو سپہ سالار لشکر محلب بن ابی سفرہ کا گھوڑا سب سے آگے تھا ان کی بھی ایک آنکھ پچھلی جنگ سمرقند میں زائے ہو گئی تھی ان کی اور سالر لشکر سعید بن عثمان کی آنکھوں میں تیر لگے تھے تیر نکال دیئے گئے تھے محلب کی آنکھ کا زخم زیادہ گہرا نہ تھا وہ جلد ہی بھر گیا اور محلب صرف ایک آنکھ سے محروم ہو کر اچھے ہو گئے مگر سعید بن عثمان کا زخم ابھی تک نہ بھرا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ان کی جگہ محلب بن ابی سفرہ لشکر کے سپہ سالار بن کر سمرقند جا رہے تھے ملکہ بخارہ عام سا جنگی لباس پہنتی تھی اس زمانے میں قیسر و کسرہ کے لشکر تو باقاعدہ جنگی لباس پہنتے تھے مگر عام اور چھوٹی ریاستوں میں جنگی لباس کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی چنانچہ لوگ عام لباس پہن کر اور اس پر اسلحہ سجا کر میدان جنگ میں جاتے تھے بخارہ اور سمرقند کے علاقوں میں خواتین جنگ پر نہیں جاتی تھی مسلم خواتین جو شوہروں کے ساتھ جاتی تھی وہ عام طور پر فسٹیٹ یعنی زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی یا پھر میدان جنگ میں زخمیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داریاں اٹھاتی تھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلم خواتین کو جنگ سے دور رکھا جاتا تھا ہر عورت تیر اندازی اور شمشیر زنی کی خود بھی تربیت حاصل کرتی تھی کیونکہ ان ہتیاروں کا استعمال خود کی حفاظت خود مختاری کے لیے بھی ضروری ہوتا تھا مسلم سپہ سالار سعید بن عثمان نے اپنے نائب محلب بن ابی سفرہ کو جو ان کے نائب اور اس وقت فوج کی کمان کر رہے تھے خاص طور پر ملکہ بقارہ کے حفاظت کی تاقید کی تھی چنانچہ محلب نے ملکہ سے درخواست کی کہ وہ لشکر کے درمیان رہ کر سفر کریں ملکہ نے کوئی اعتراض نہ کیا مگر یہ ضرور خواہش کی کہ فرفوس لالے اور ان کی بیویوں کو سفر کے دوران ان کے قریب رہنے کی اجازت دی جائے محلب نے نہ صرف اجازت دے دی بلکہ ملکہ کے لیے بہترین انتظامات کروائے تاکہ انہیں راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو سمرقن دو منزل رہ گیا تھا یا یہ آخری منزل تھی اسلامی لشکر نے وہاں قیام کیا تھا تو کئی لشکریوں نے سردار کے سامنے کئی کٹے ہوئے انسانی آزا پیش کیے جو اس مقام پر بکھرے ہوئے تھے محلب یہ آزا دے کر پریشان ہو گئے انہوں نے چاروں طرف سوار دوڑائے تاکہ وہ کسی قریبی آبادی سے کسی کو لائیں جو ان آزا کے بارے میں زہی اطلاحت فراہم کر سکیں خیمیں ڈیرے لگا دیے گئے تھے ہر شخص ہوشیار مگر پریشان تھا اندازہ یہی تھا کہ اس جگہ کوئی جنگ ہوئی ہے لوگ ترہا ترہا کی قیاس آرائیان کر رہے تھے کوئی کچھ کہتا تو کوئی کچھ اور کہتا سردار فوج محلب بن ابی سفرہ نے خیال ظاہر کیا میرا خیال ہے کہ ہمارے سپہ سالار نے ہمارے چلنے سے پہلے دو ہزار کا جو لشکر کمک کے طور پر سمرقند روانہ کیا تھا اسی کا مقابلہ کسی دشمن سے ہوا ہوگا فرفوس نے خیال ظاہر کیا معزز سردار آپ نے درست فرمایا مگر سوال یہ ہے کہ اگر مسلمان لشکر کا مقابلہ کسی دشمن سے ہوا ہے تو دشمن نے سمرقند پر حملہ کرنے کے بجائے دو منزلیں پیچھے آ کر بخارہ سے آنے والی کمک پر کیوں حملہ کیا اسے تو سمرقند کا محاصرہ کرنا چاہیے تھا یہ مسئلہ بھی غور طلب تھا سمرقند سے بخارہ جو پیغام پہنچا تھا اس میں صرف یہ خبر تھی کہ تاشیقند والے حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ حملہ سمرقند کو بچانے والی کمک کو راستے میں روک کر کیا گیا تھا غرض اب بھی جتنے مو اتنی باتیں تھی اس پڑاؤ کے اردگرد کا علاقہ بلکل ویران تھا سردار کے بھیجے ہوئے سوار دیر تک کسی آدمی کو نہ پا سکے جسے سردار کے پاس لاتے بڑی تلاش کے بعد ایک ویران آبادی میں سوار کو ایک بوڑھا مل گیا اس نے بتایا کہ کچھ دن پہلے اس علاقے میں ایک بڑی سخت جنگ ہوئی تھی وہ یہ تو نہ بتا سکا کہ جنگ کن لوگوں کے درمیان ہوئی تھی مگر اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ ان میں ایک لشکر اس ملک میں نئے آنے والوں یعنی مسلمانوں کا تھا اس کی پہچان بوڑھے نے یہ بتائی کہ ان لشکریوں کے سروں پر پگڑیاں چہرے پر ڈاڑی تھی اور وہ لمبے کرتے پہنے ہوئے تھے جب سوار نے اسے اپنا کرتہ دکھایا تو اس نے فوراں کہا کہ ہاں ان کے کرتے بلکل اسی طرح کے تھے خوش قسمتی سے اسی وقت اس بوڑھے کا جوان بیٹا وہاں پہنچ گیا وہ اپنے بوڑھے باپ کے لئے کھانا لے کر آیا تھا کیونکہ اس کے باپ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ اس آبادی کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا چنانچہ چنانچہ وہ اس آبادی میں تنہا رہ گیا تھا اور اس کا فرما بردار بیٹا رات کے وقت اس کے لئے دو دن کا کھانا لے کر آیا کرتا تھا سوار نے بوڑھے کے بیٹے سے نرم لہجے میں پوچھا میں اسلامی لشکر کا سوار ہوں لشکر اسلام پڑاو پر ٹہرا ہوا ہے وہاں انسانی جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں میرے سردار نے چاروں طرف سوار دوڑائے ہیں کہ وہ کسی شخص کو ان کے پاس لے کر آئیں جو یہ بتا سکے کہ وہاں کن لوگوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی لشکر کا نام سن کر بوڑھے کا بیٹا بہت در گیا وہ سوار کی خوشحامت کرنے لگا کہ اسے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کیا جائے سوار نے اسے تسلی دی تم بلکل مت گھبراو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں سالار لشکر کے سامنے پیش کرنے کے بعد یہاں خود پہنچانے آؤں گا سوار نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ کسی طرح راضی نہ ہوا سردار کو غصہ آیا اور اس نے تلوار کھینج لی تو اگر سیدھی طرح نہیں چلے گا تو میں تجھے زبردستی لے جاؤں گا یا پھر یہیں قتل کر دوں گا اس وقت بوڑھے نے دکل دیا اور بیٹے کو سمجھایا کیوں ڈرتے ہو بیٹے سوار کہہ رہا ہے کہ وہ تجھے یہاں خود واپس چھوڑ جائے گا ہاں ہاں میں وعدہ کرتا ہوں بلکہ قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں واپس کر کے جاؤں گا سوار نے دوبارہ کہا بڑی مشکل سے وہ راضی ہوا مگر خوف کے مارے اس کا برا حال تھا اس جوان نے سالار لشکر کے پاس پہنچ کر بیان دیا اے مسلم سردار میں اپنے بھوڑھے باپ کے ساتھ آپ کے پڑاؤ کی سب سے قریب آبادی میں رہتا ہوں میری آبادی میں مشکل سے پچاس گھر تھے کچھ دنوں سے یہ خبر قافلے والوں کے ذریعے ہم لوگوں کو معلوم ہوئی کہ اس پڑاؤ پر حملہ ہوگا جس میں بہت قتل و غارتگری ہوگی بستی کی آدھی آبادی تو اس خبر کے پھیلتے ہی اپنے گھروں کو تالے لگا کر بھاگ کھڑی ہوئی اس کے بعد اکہ دکہ جانے والوں کا سلسلہ جاری رہا پھر ایسا وقت آیا کہ سب لوگ بستی خالی کر گئے میں نے اپنے بوڑھے باپ کو بہت سمجھایا کہ بستی چھوڑ کر میرے ساتھ چلیں مگر انہوں نے بستی چھوڑنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہاں ان کے باپ دادا کی روحیں ہیں جنہیں چھوڑ کر وہ نہیں جا سکتے آخر مجھے اپنے باپ کو یہیں چھوڑ کر جانا پڑا اب میں دوسرے دن چکر لگاتا ہوں اور باپ کے لیے دو تین دن کا کھانا لے کر آتا ہوں خیر یہ تو میرا معاملہ تھا اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آزا کن لوگوں کے ہیں جو آپ کے لشکریوں کو ملے ہیں اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا پہلے ایک لشکر آ کر اس پڑاؤں میں ٹہرا تھا ہم نے ان کے انداز اور لباس سے پہچان لیا کہ وہ لشکر مسلمانوں کا ہے کیونکہ مسلمان جس آبادی سے گزرتے اور قیام کرتے ہیں وہاں آزان دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اس لیے عوام مسلمانوں کو پسند کرتے ہیں مسلمان نہ تو لوٹ مار کرتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں مسلم سپیسالار محلب بن ابی سفرہ نے اس سے کہا تمہاری مہربانی ہوگی اگر تم مختصر طور پر حالات بیان کرو تاکہ ہم اس کے مطابق انتظامات کر سکیں اس جوان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا دراصل جب جوان نے دیکھا کہ لوگ اس کا بیان دلچسپی سے سن رہے ہیں تو اس نے اپنے بیان کو کہانی کا انداز دے دیا تھا اور حالات کو ٹہر ٹہر کر بیان کرنے لگا سالار کی تاکید یا درقواست پر اس نے فوراً اپنا اسلوب بدلا اور کہنے لگا اے مسلم سپیسالار اس پڑاؤں میں آنے والے اس لشکر نے خائمے لگا دیئے اور ہر طرف علاؤ جل گئے کھانے کے بعد پہرے داروں کے علاوہ سب لوگ سو گئے تو رات کے پچھلے پہر پر ان پر حملہ ہو گیا لوگ بیان کرتے ہیں کہ حملہ کرنے والے لوگ ترکستانی یعنی ترک تھے ان میں زیادہ تر ایسے لوگ تھے جن کے عزیزدار اور رشتدار جنگ سمرقند میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے پس ان لوگوں نے سوتے ہوئے مسلمانوں سے خوب خوب بدلا لیا اور پھر ایسے غائب ہو گئے کہ کسی کو پتا ہی نہ لگ سکا کہ وہ کدھر سے آئے تھے اور کدھر نکل گئے جوان کے اس بیان کے بعد محلب بن ابی سفرانی اسے ایک خنجر تحفے کے طور پر عطا کر کے رخصت کر دیا اور تمام سرداروں کو بلا کر حکم دیا میرے ساتھیوں یہ ہمارا آخری پڑاؤ ہے یہاں کے حالات سے معلوم ہوا کہ ہم سے پہلے آنے والے مسلمان لشکر پر کافروں اور بیدینوں نے شبخون مارا تھا جس سے ان کا بہت نقصان ہوا تھا اس لیے میں حکم دیتا ہوں صرف نصف لشکر آرام کری اور بقیہ نصف چوکی پہرے پر رہی تاکہ اگر دشمن کسی طرف سے حملہ آور ہو تو اسے بھرپور جواب دیا جائے چھوٹے سواروں نے سالار کے اس حکم کو پورے لشکر میں پہنچا دیا اور ہر سوار نے اپنے ماتحت لشکروں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے نصف کو آرام کرنی اور نصف کو پہرے پر مقرر کر دیا سونے والا لشکر بھی برائی نام ہی سویا کیونکہ اسے خطرہ محسوس ہو گیا تھا اور مسلمان قطرے کے وقت سونے کے بجائے جاگنا اپنا فرض سمجھتے تھے چنانچہ جنہیں سونے کی اجازت ملی تھی وہ بھی گروہ در گروہ علاور کے گرد آبیٹھے اور آہستہ آہستہ باتنگ کرنی لگے مسلم سپیہ سالار سعید بن عثمان اپنی آنکھ کے زخم کی وجہ سے اس مہم میں حصہ نہ لے سکے تھے مگر ان کے بھائی سعاد بن عثمان اس لشکر میں شریک تھے سعاد بن عثمان کی زوجہ یعنی ملکہ بخارہ ان کے ساتھ آئی تھی محلب بن عبی سفرہ نے ملکہ بخارہ کو بخارہ میں ہی رہنے کی درخواست کی تھی مگر وہ نہ مانی تھی اور زد کر کے سعاد بن عثمان کے ساتھ آگئی تھی سعاد بن عثمان کے علاوہ فرفعوس اپنی بیوی آشی اور لالے اپنی بیگم زاشی کے ساتھ اس مہم پر آئی ہوئے تھے اتفاق یہ ہوا کہ جن نصف لشکریوں کو جاگنے اور پہرہ دینے کا حکم ہوا تھا ان میں سعاد فرفعوس اور لالے تینوں ہی شامل تھے چنانچہ سعاد کے ساتھ ملکہ بخارہ فرفعوس کے ساتھ آشی اور لالے کے ساتھ زاشی کی ڈیوٹیاں مختلف مقامات پر لگی تھی اور یہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر مستادی اور ہوشیاری سے پہرہ دے رہے تھے سعاد بن عثمان کا پہرہ لشکر کے شمال کی طرف تھا سعاد اور ملکہ بخارہ قبق قاتون دونوں گھوڑوں پر سوار پہرے پر تھے اور آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے ملکہ بخارہ نے سعاد کو حاصل کرنے کے لیے بہت کوششیں کی تھی اور تکلیفیں اٹھائی تھی اس نے سعاد کو پہلی نظر میں پسند کر لیا تھا جب سے وہ اسے چاہتی تھی بلکہ ٹوٹ کے چاہنے لگی تھی وہ تمام دن سفر کر چکی تھی جب سعاد کا پہرے کے لیے نام پکارا گیا تو ملکہ بخارہ قبق قاتون نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا سعاد نے بہت چاہا کہ وہ آرام کر لے مگر ملکہ نہ مانی اور جسموں پر ہتیار سجا کر سعاد کے ساتھ ہو گئی اس وقت دونوں آنے والے خطرے پر کان لگائے ہوشیار کھڑے تھے اور آہستہ آہستہ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے سعاد نے ملکہ سے شکوا کیا ملکہ میں جانتا ہوں کہ آپ میرا بہت خیال رکھتی ہیں مگر اس وقت آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا دن بھر آپ نے سعاد چھوڑو ان باتوں کو ملکہ نے اس کی بات کار دی میں تم سے اس وقت بھی شرمندہ تھی جب تم میرے نہ تھے سعاد کو ہسی آگئی اس نے بھی ملکہ کی بات کارٹی اور کہا ملکہ بخارہ قبق قاتون پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کا کب نہیں تھا آپ اپنے وفت کے ساتھ جب پہلی مرتبہ تشریف لائی تھی تو سب سے پہلے آپ کی گفتگو مجھ سے ہی ہوئی تھی اس وقت اگرچہ آپ کے چہرے پر نقاب تھا مگر میں نے آپ کی آواز سے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس نقاب کے پیچھے ضرور کوئی حسین چہرہ ہے اور یہ بات اس وقت ثابت ہو گئی جب آپ نے اپنا نقاب الٹا تھا سعاد ملکہ نے مسنوعی غصے سے کہا مجھے تمہارا یہ آپ آپ کہنا اچھا نہیں لگتا میں ملکہ بخارہ بعد میں ہوں پہلے تو تمہاری بیوی ہوں میں تمہیں تم کہتی ہوں تم بھی مجھے تم سے مخاطب کیا کرو بہت کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یعنی تم کو تم کہوں سعاد نے جواب دیا مگر کیا کروں تم کہتے ہوئے مجھے شرم سے محسوس ہوتی ہے ملکہ نے کہا اچھا اگر تمہارے موز سے آپ ہی نکلتا ہے تو میں نے بھی اس کا توڑ نکال لیا ہے توڑ کیا توڑ نکالا ہے آپ نے سعاد نے گھبرا کر پوچھا توڑ یہ ہے کہ ملکہ نے ہستہ لی کہا میں بھی اب تم کا لفظ چھوڑ دوں گی اور آپ کو آپ ہی کہہ کر مخاطب کیا کروں گی نہیں نہیں ملکہ سعاد جلدی سے بولا آپ ایسا نہ کیجئے ایک ملکہ کا کسی کو آپ کہہ کر مخاطب کرنا دراصل ملکہ کی توہین ہے اور میں کم اس کم اسے برداشت نہیں کر سکتا مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اب جس طرح تم نے کہا ہے بلکل اسی طرح کہوں گا اور اب آپ کا لفظ استعمال نہیں کروں گا اسی طرح کی دلچسپ باتیں فرفوز اور اس کی نئی بیاہی بیوی آشی کے درمیان بھی ہو رہی تھی فرفوز نے آشی کو چھیڑتے ہیوے کہا آشی میں سوچتا ہوں کہ اگر تم مجھے نہ ملتی تو میری زندگی کیسی روکھی پھیکی گزرتی یہ بات تو مجھے سوچنی چاہیے فرفوز آشی نے جواب دیا میں تو دنیا میں بلکل بے سہارا تھی مجھے بچپن میں معلوم ہوا تھا کہ میری صرف ایک قانا قلعہ بخارہ میں ہے اور اس کے زاشی نام کی ایک بیٹی ہے مگر یہ بچپن کی بات تھی اور میں اسے بھول بھی گئی تھی یہ کہہ کر آشی نے ایک تھنڈی سانس لی اور خاموش ہو گئی تم خاموش کیوں ہو گئی آشی فرفوز نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے ایک دردناک زندگی گزاری ہے اچھا یہ بتاؤ پھر کیا ہوا تھا آشی نے کہنا شروع کیا پھر جب مسئبت کا زمانہ آیا اور میرے آگے پیچھے کوئی نہ رہا تو مجھے اچانک اپنی خالہ اور خالہ ذات بہن زاشی یاد پڑی ان کے یاد آتے ہی میں نے بخارہ جانے کا فیصلہ کر لیا اس سلسلے میں میں نے لوگوں سے پوچھ گھچ شروع کی تو معلوم ہوا کہ بخارہ کو ہر ہفتے تجارتی خافلہ جاتا ہے مگر ان دنوں ان کی آمد و رفت بند ہے لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ ملک عرب میں ایک نیا دین پیدا ہوا ہے اور اس دین کے لوگ اس قدر طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ تلوار چلاتے ہوئے بخارہ پہنچ گئے ہیں اور قلعہ بخارہ پر انہی لوگوں کا قبضہ ہے اس قبر سے میرا دل ٹوٹ گیا آشی سانس لینے کے لیے رکی تو فرفوس نے کہا آشی تم اپنی داستان پوری کر لو تو میں بھی اپنے بارے میں تمہیں کچھ بتاؤں گا ہر چند کے میرا غم تمہارے غموں سے بہت کم ہے مگر میں نے بھی اس عہدے تک پہنچنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بے لے ہیں ان سے میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور فرفوس کی آواز جیسے ڈوبنے لگی تھی کیا ہوا تمہیں فرفوس آشی نے جلدی سے پوچھا کیا تم رو رہے ہو نہیں آشی رو تو نہیں رہا مگر جب اپنا بچپن یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں یہ کہہ کر فرفوس نے ایک لمبی سانس لی آشی نے فوراں معافی مانگی مجھے معاف کر دو فرفوس میرے غموں نے تمہیں بھی افسردہ کر دیا اور تمہیں بھی اپنا بچپن یاد آ گیا پھر وہ ذرا رکھ کر بولی میری داستان اب ختم ہو گئی ہے تم سے ملنے کے بعد تو میں نے اپنے بچپن کو یاد کرنا ہی چھوڑ دیا ہے کہتے ہیں کہ غم کو یاد کرنے سے پھر غم آ جاتا ہے ایسا نہیں ہے آشی فرفوس نے جواب دیا غم غموں کا علاج ہوا کرتا ہے اگر کبھی ہمارے غم بڑھ جائیں تو ہمیں پچھلے غموں کو یاد کر لینا چاہیے ان کی یاد موجودہ غموں میں ہمت بڑھانے اور کمی پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں آشی نے فرفوس کو تسلی دی اور پھر کہنا شروع کیا آخر ایک دن میں نے بخارہ جانے کا مکمل فیصلہ کر لیا اور ایک بوڑھے قافلہ سردار کی خوش آمد کی میں نے اسے بتایا کہ میری خالہ بخارہ میں سخت بیمار ہے وہ میری مو بولی ماں ہے اور مجھے مرنے سے پہلے دیکھنا چاہتی ہیں بڑھے سردار کو مجھ پر رحم آ گیا اور اس نے مجھے اپنے ساتھ بخارہ لے جانے کا وعدہ کر لیا اس طرح میں سمرقن سے زاشی سے ملنے کے لیے روانہ ہوئی مگر راستے میں ایک عجیب دلچسپ واقعہ پیش آیا دلچسپ واقعہ؟ فرفوس نے حیرانی سے پوچھا آج کل کے تکلیف دا سفر میں کسی دلچسپ واقعہ کا پیش آنا واقعی حیرت کی بات ہے مجھے بھی اس دلچسپی سے آگاہ کرو آشی آشی نے وضاحت کی اس نے کہا فرفوس کیا یہ بات دلچسپ نہیں کہ جس زاشی کی تلاش میں میں بخارہ جا رہی تھی وہ زاشی ایک لشکر کے ساتھ بخارہ سے سمرقند آ رہی تھی اور اس لشکر سے راستے میں ہماری مٹ بھیڑ ہو گئی یہ تو بہت برا ہوا فرفوس نے کہا تو کیا تم پکڑی گئی؟ نہیں پکڑی نہیں گئی آشی نے بتایا ہمارے قافلے والوں کو قید سے بھاگے ہوئے سواروں نے بتایا کہ بخارہ کی طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے یہ خبر پاتے ہی ہمارا قافلہ ایک ویرانے میں چھپ گیا دو دن تک ہم اس ویرانے میں بھوکے پیاسے پڑے رہے بلکہ رات کی تاریکی میں راستے سے اور زیادہ دور چلے جاتے تاکہ ہمارے گھوڑوں کے ہن ہنانے کی آوازیں مخالف لشکر والوں تک نہ پہنچ سکیں خیر ان باتوں کو چھوڑو اب میں تمہیں وہ بات بتاتی ہوں جسے میں نے دلچسپ کہا ہے وہ بات یہ ہے کہ جب میں بخارہ پہنچی تو پہلے تم سے پھر زاشی سے ملاقات ہوئی زاشی سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ سمرقن جانے والے قافلے جس کے خوف سے ہم لوگ ویرانے میں چھپ گئے تھے اس میں زاشی موجود تھی اور وہ اس وقت ملکہ بخارہ کے ساتھ سمرقن پر حملہ کرنے جا رہی تھی جب میں نے زاشی کو بتایا کہ اس لشکر کے خوف سے ہمارا قافلہ دور ویرانے میں چھپا ہوا تھا تو ہم دونوں اس عجیب اتفاق پر دیر تک ہستے رہے فرفوس نے آشی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا اگر اس وقت ہمارا قافلہ پکڑا جاتا تو پتا نہیں کہ بخارہ کا لشکر اس قافلے کے ساتھ کیا کرتا اگر قافلے والے گرفتار کر لیے جاتے تو تم بخارہ کے بجائے سمرقن پہن جاتی تو پھر میرا کیا بنتا اس بات پر آشی ہلکے سے ہس پڑی یہ بات تو واقعی عجیب تھی خیر خدا کا شکر ہے کہ مجھے زاشی بھی مل گئی اور تم بھی مل گئے تمہارے لیے تو خوشی کی بات ہے مگر میرے لیے بھی اس میں خوشی پوشیدہ ہے اگر زاشی ملکہ بخارہ کے ساتھ سمرقن نہ جاتی تو تم یہاں اکیلے نہ ہوتے نہ مجھے زاشی کو ڈھونتے ڈھونتے تم تک پہنچتی اور نہ ہی اس وقت تمہارے پاس ہوتی ان کی دلچسپ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک سوار گھوڑا اڑاتا ہوا فرفا اس کے پاس پہنچا اور اس نے اطلاع دی سالہ رے لشکر کو ہمارے جاسوسوں نے خبر کر دی ہے کہ ایک بڑا لشکر تاشیخند کی طرف سے آ رہا ہے اور اس کا رخ سمرقند کی جانب ہے تاشیخند کا لشکر ہم سے نصف منزل پر ہے آنے والا یہیں تک کہہ پایا تھا کہ اس کے پیچھے ایک اور سوار آ گیا اس نے کہا سالہ رے لشکر نے سردار فرفاوس کو فوراں اپنے پاس طلب کیا ہے فرفاوس نے حکم پاتے ہی اپنا گھوڑا گھمایا اور چلتے ہوئے آشی سے کہا آشی تم اس وقت تک میرے دستے کے ساتھ یہاں ٹہرو جب تک کہ میری جگہ دوسرا آدمی نہیں آ جاتا یہ کہہ کر فرفاوس نے گھوڑے کو ایڈ لگا دی اور دونوں سواروں کے ساتھ لشکر سالار کی طرف چل پڑا سردار لشکر محلب بن ابی سفرہ یہ اطلاع پانے کے بعد کہ تاشیخند کا لشکر سمرقند کی طرف جا رہا ہے نئے انتظامات میں لگ گئے تھے انہوں نے تمام پہرے دار دستوں کو اپنے پاس بلوا لیا تھا اور اب وہ یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ تاشیخند کے لشکر کو کہاں پر گھیرا جائے اس کی دو صورتیں تھیں ایک صورت تو یہ تھی کہ نصف منزل کا راستہ تائی کر کے ان پر شبخون مارا جائے یا پھر پڑاؤ اٹھا کر فورا سمرقند کی طرف روانہ ہو جائے اور تاشیخند کے حملوں سے پہلے سمرقند پہنچ کر وہاں کے لشکر کے ساتھ مل کر اس حملے کو روکا جائے آخر سالار لشکر نے فیصلہ کیا کہ تاشیخند کے لشکر کو سمرقند پہنچنے سے پہلے ہی روک کر جنگ میں الجھا لیا جائے اور سمرقند کو فورا اطلاع دی جائے کہ وہ وہاں سے روانہ ہو کر اس جنگ میں شامل ہو جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا جلدی جلدی خیمے ڈیرے اکھاڑے گئے سامان بار کیا گیا اور اسلامی لشکر جاسوسوں کی رہنمائی میں روانہ ہوا محلب بن عبی سفرہ کا خیال تھا کہ وہ رات ہی میں دشمنوں تک پہن جائے اور ان پر شبخون ماریں مگر جاسوسوں کا بتایا ہوا فاصلہ کچھ زیادہ درست نہ تھا اس لیے اسلامی لشکر جس وقت داشقند کے لشکر کے قریب پہنچا تو صبح کی سپیدی نمدار ہونے لگی تھی اسلامی لشکر کو اگرچہ زیادہ فاصلہ نہیں تائے کرنا پڑا تھا پھر بھی اس قدر قدرے تھکن کا غلبہ تھا ادھر صویرہ ہو جانے کی وجہ سے شبخون مارنے کا کوئی خاطر خواہ فائدہ پہنچنے کی بھی امید نہ تھی اس لیے سالار لشکر نے دشمن کے قریب پہنچ کر پڑا اڈالا اس وقت دشمن کو بھی اسلامی لشکر کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی وہ جلدی تیار ہو کر میدان جنگ میں جمع ہونا شروع ہو گیا تھا محلب بن ابی سفرہ کو اب جنگ کی جلدی نہ تھی ان کی آمد سے تاشقند والوں کے سمرقند کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رک گئی تھی اور یہ بات اسلامی لشکر کے حق میں جاتی تھی چنانچہ انہوں نے فوری جنگ سے گریز کیا اور اپنے لشکر کو آرام کا حکم دیا مگر ہوشیار رہنے کا بھی حکم دیا کہ اگر دشمن حملہ کرنے کی کوشش کرے تو فوری طور پر جواب دیا جائے سالار لشکر کی یہ حکمت املی بھی کامیاب رہی دشمن نے دیکھا کہ اسلامی لشکر خیموں سے نکل کر میدان میں نہیں آ رہا تو انہیں امید ہوئی کہ مسلمان شاید صلح کرنا چاہتے ہیں اس خیال سے وہ بہت خوش ہوئے اور جو لشکر میدان میں چلا گیا تھا یا جا رہا تھا اسے واپس بلوا لیا گیا مشہور جنگی مقولہ ہے کہ جنگ میں ہر چیز اور ہر بات جائز ہے چنانچہ محلب بن ابی سفرہ نے دشمن کو فریب دینے کا بندوبست کیا اور جلدی جلدی ایک وفد ترتیب دے کر دشمن کی طرف روانہ کر دیا اس وفد میں پانچ آدمی شامل تھے فرفہ اس کو وفد کا سردار بنایا گیا تھا اس کے ساتھ سعاد بن عثمان لالے اور دوسرے دو عمر رسیدہ بزرگ بھی تھے تاشقن کے ترکستانیوں نے مسلمان وفد کو سفیر جھنڈے کے ساتھ آتے دیکھا تو ان کا سپیہ سالار اپنے پچاس جوانوں کو لے کر استقبال کے لیے نکلا ترکستانی حیران نظروں سے مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ان مسلمانوں میں وہ کونسی قوت ہے جس نے انہیں اتنا بڑا فاتح بنا دیا ہے اور آج وہ ترکستان کی زمین کو یوں روند رہے ہیں جیسے یہ ان کے باپ دادا کی میراس ہے تاشقن والوں کے قریب آ کر مسلمان وفد گھوڑے سے نیچے اتر پڑا مسلمانوں کے ساتھ ترکستانی لشکری بھی تھے اور ان میں سے ایک مترجم وہ اپنے ساتھ لائے تھے تاکہ دونوں کی گفتگو میں آسانی ہو سکے مسلم وفد کی تمکنت اور بے پروائی دیکھ کر ترکستانی حق کا بکہ رہ گئی تھے پھر وہ مسلم وفد کو ڈرتے ڈرتے اپنے ساتھ ایک بڑے خیمے میں لے گئے یہ قیمہ لشکر تاشقن کے سپہ سالار کا تھا پھر مترجم کے ذریعے گفتگو شروع ہوئی پھر فرفوس نے مترجم کے ذریعے سے کہا ان سے کہتو کہ ہم اللہ کے دین کو لے کر اپنے وطن سے نکلے ہی اور اس دین کو دنیا بھر میں پھیلانے آئے ہی ہماری تین شرطیں ہی اول یہ کہ ہمیں سالانہ ایک مقررہ رقم دے کر ہمارے حلیف اور دوست بن جاؤ یا پھر ہماری طرح ایک اللہ کی حاکمیت قبول کر کے ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہ رہے گا اور اگر ان دو میں سے تمہیں کوئی بھی بات پسند نہیں تو پھر ہمارا فیصلہ تلوار کرے گی یہ کہتے ہوئے فرفوس بڑے جلال کے ساتھ کھڑا ہو گیا تاشیخندی ان کی یہ جورت دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور انہوں نے مترجم کے ذریعے کہلوایا ہم نے تو آپ لوگوں کو گفتگو کرنے کے لیے نہیں بلوایا ہے فرفوس نے جواب دیا مسلمانوں کو کوئی بلاتا نہیں بلکہ وہ خود آتے ہیں مگر کیوں آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ کافروں اور مشرکوں کو سیدھا راستہ دکھا سکیں ہم سیدھے راستے پر ہیں اس سے نہیں ہٹ سکتے تو پھر تیسرا راستہ یہی ہے کہ تم ہم سے جنگ کرو مگر مگر ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے اس کے لیے تمہیں یا تو ہمارا مقرر کردہ جیزیاں دینا ہوگا یا ہمارا مذہب اسلام خبول کرنا ہوگا آخر ان کے سردار علا نے کہا ہمیں سوچنے کا وقت دو تم لوگ واپس جاؤ ہم اپنا جواب اپنے وفت کی ذریعے بھیج دیں گے فرفوس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی انہوں نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا وہ کھڑے ہو گئے پھر یہ سب خیمے سے نکل کر اپنی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور لگامیں اٹھا کر اپنی لشکرگاہ کی طرف واپس ہو گئے مسلمانوں کے اس وفت کے آنے سے تاشقند والے بہت پریشان ہوئے ایک تو مسلم وفت کے سردار کی بے باکانہ گفتگو پھر ان کی شان تمکنت اور بے پروائی سے ان کو گھبرا دیا گیا تھا مسلم وفت کے واپس جانے کے بعد تاشقند کے سردار علا نے اپنے چھوٹے سرداروں کو مخاطب کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ کس قدر اکھڑ اور جاہل ہیں بات یوں کرتے ہیں جیسے تلوار چلا رہے ہوں اب آپ لوگ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ظاہر ہے کہ ہم سمرقند کی طرف اس وقت تک نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ ان سے کوئی فیصلہ نہ ہو جائے چھوٹے سرداروں میں سے ایک نے کہا سردار سمرقند والوں نے تو ہمیں اطلاع بھیجی تھی کہ مسلمانوں کا وہاں صرف ایک ہزار کا لشکر ہے پھر یہ لشکر کہاں سے آ گیا اس کا بھی کچھ پتا نہیں سالار نے پریشان ہوتے بھی کہا ان سے بھی ہم کچھ پوچھ نہ سکے پوچھتے کس طرح ان کا وفد تو ٹہرا ہی نہیں دو باتیں کی پھر یہ جا وہ جا غائب ہو گئے ایک سردار نے کہا سالار ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا آپ ہی کوئی فیصلہ کیجئے دوسرے سردار نے اس کی تائید کی ہاں سردار یہ تو بالکل نئی صورتحال ہے ہم تو دراصل سمرقند والوں کی مدد کو آئی تھے مگر بیچ میں ان جاہلوں سے سامنا ہو گیا اگر ہم نے ان سے جنگ شروع کی تو پتہ نہیں کیا انجام ہوگا سالار کو جانے ایک دم کیا خیال آیا اس نے کہا اپنے جاسوسوں کو بھیج کر یہ معلوم کرو کہ ان لوگوں کے پاس کتنا لشکر ہے کسی سردار نے جواب دیا جاسوس پہلے ہی اطلاع دے چکے ہیں کہ یہ لوگ دو ہزار سے بھی کم ہیں اس کی اطلاع مجھے کیوں نہیں پہنچائی گئی سالار آلہ کو غصہ آ گیا جاسوسوں نے کس سے گفتگو کی تھی ایک سردار نے کہا سالار محترم ایک جاسوس گھوڑا بھگاتا ہوا آیا تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ دشمن کا ایک لشکر جنوب کی طرف سے آ رہا ہے جو تیداد میں دو ہزار سے بھی کم ہے جاسوسوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جلدی میں ہے اس لیے یہ خبر سالار آلہ یعنی آپ تک پہنچا دی جائے میں آپ کو خبر دینے آ رہا تھا کہ وہ وفت آ گیا ہے اس لیے میں نہیں بتا سکا اب سالار آلہ کسی سوچ میں گم ہو گیا آخر اس نے کہا تم کہہ رہے ہو کہ جاسوس نے خبر دی تھی کہ دشمن کا لشکر جنوب سے آ رہا ہے مگر مجھ تک تو خبر پہنچی ہے کہ دشمن مغرب کی طرف سے آ رہا ہے یہ بات قابل غور ہے ایک چھوٹے سردار نے خیال ظاہر کیا سالار آلہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دشمن جنوب اور مغرب دونوں طرف سے بڑھ رہا ہو جنوب کا دشمن تو ہم تک پہنچ گیا اب کہیں مغرب کا دشمن بھی نہ آ جائے پھر تو ہم درمیان میں پس کر رہ جائیں گے یہ بات سن کر تاشیخند کے سردار آلہ کی ہاتھوں کے توتے اڑ گئے تھے وہ سخت پریشان ہو گیا اس نے تائید کرتے ہوئے کہا ہاں یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے جنوب کا دشمن تو آ گیا ہے اب مغرب سے بھی دشمن آنے والا ہوگا یہ سوچتے ہوئے سردار آلہ نے اپنی فوج کے دو حصے کر دیئے ایک حصہ اس نے اپنے ساتھ رکھا اور دوسرا حصہ ایک اور سردار کی سرکردگی میں مغرب کی طرف روانہ کر دیا اور اسے تاقید کی کہ دشمن کا سامنا ہوتے ہی اس کی اطلاع یہاں بھیج باتی جائے دوسری طرف مسلم لشکر بھی کچھ اسی طرح کی پریشانی میں مبتلا تھا سمرقن والوں کو بخارہ سے اس سے پہلے بھی ایک لشکر بھیج دیا گیا تھا مگر وہ لشکر راستہ بھول کر سمرقن کے بجائے کسی اور علاقے میں پہنچ گیا تھا وہ وحشی ترکستانیوں کا علاقہ تھا ان وحشیوں سے مسلمانوں کی موٹ بھیڑ ہو گئی اور بلا وجہ کی ایک جنگ شروع ہو گئی مسلمانوں نے انہیں جلدی شکست دے کر بھگا دیا پھر ایک اور رہبر کے ساتھ سمرقن کا رخ کیا گیا مگر جن وحشیوں کو مسلمانوں نے شکست دی تھی انہوں نے قدم قدم پر حملہ کر کے مسلمانوں کو اس قدر پریشان کیا کہ ان کی ناک میں دم آ گیا ایک ہفتے کی مسلسل کوشش کے بعد یہ لشکر جب سمرقن کے نوہ میں پہنچا تو وہاں ایک زبردست لشکر ان کے مقابلے کے لیے موجود تھا سمرقن کو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھڑانے اور وہاں دوبارہ سمرقنیوں کو برسر اقتدار لانے کا منصوبہ دراصل ترکستان کی ایک جنگی کونسل نے بنایا تھا اس کا پسے منظر یہ تھا کہ اسلامی فتوحات اور مسلمانوں کے ہر طرف بڑھتے قدموں نے یورپ اور ایشیا کے تمام حکمرانوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا مسلمانوں کی فتوحات اور حملوں سے پہلے ترکستان کے ترک مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے اور ان کی چھوٹی چھوٹی بہت سی حکمرانیاں یعنی سلطنتیں تھیں مگر جب مسلمانوں کا اغروج ہوا اور اسلامی لشکر کے سپہ سالار سعید بن عثمان نے دریائی جائہون اپور کر کے بقارہ اور سمرقن پر قبضہ کر لیا تو ترکستان کے حکمرانوں کی آنکھیں کھلیں انہوں نے دور دھوپ کر کے ایک مجلس بلوائی جس میں تمام ترک حکمران شریک ہوئے اس مجلس میں تیع کیا گیا کہ تمام ترک حکمران اپنی مشترکہ کوششوں سے مسلمانوں کو ترکستان سے نکال دیں چنانچہ سمرقند کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بازیاب کرانے کی کوشش اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی سمرقند والوں کو اس کی خبر مل گئی تھی اس لیے سعید بن عثمان یعنی سپہ سالار نے پہلے ایک دستہ سمرقند روانہ کر دیا پھر ایک لشکر محلب بن ابی سفرہ کی سالاری میں روانہ کیا اس وقت مسلمانوں کے اس دستے اور لشکر کو ترکوں کے مختلف لشکروں سے سامنا کرنا پڑ رہا تھا جو سمرقند کو بازیاب کرانے کے لیے آہستہ آہستہ ادھر بڑھ رہے تھے ترکوں کے ان لشکروں میں وحشی اور نیم وحشی دونوں طرح کے دستے تھے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پائی تھی بخارہ سے بھیجا جانے والا مسلمانوں کا پہلا دستہ اس وقت سمرقند کے نوہ میں وحشی ترق قبائلی دستوں سے برسرے پیکار تھا اس دستے کو راستے سے ناواقفیت اور غلط رہبری کی وجہ سے وحشی ترکستانیوں کی ہاتھوں بہت نقصان اٹھانا پڑا یہ وحشی قبائل کھلے میدان میں بہت کم لڑتے تھی بلکہ مختلف جگہوں پر چھپ جاتی اور جب مسلمان اس راستے سے گزرتے تو ان پر چاروں طرف سے ایک ساتھ حملہ آور ہوتے تھی اور ایسے ہی ایک حملے میں اس مسلم لشکر کا سردار شہید ہو گیا اور اس کا لشکر شکست کھا کر ایسا منتشر ہوا کہ پھر دوبارہ ترتیب نہ پاسکا مسلمانوں کا دوسرا بڑا لشکر محلب بن ابی سفرہ کی سرکردگی میں سمرقند والوں کی مدد کو جا رہا تھا اس کا سامنا ترکوں کے دوسرے مشتری کا لشکر سے تھا یہ دونوں لشکر آمنے سامنے خیمزن تھے ترکستانیوں نے جنگ اس وجہ سے شروع نہ کی تھی کہ انہیں یہ معلوم ہوا تھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر مغرب کی طرف سے آ رہا ہے اس لیے انہوں نے نصف لشکر اس سے مقابلے کے لیے بھیج دیا تھا باقی نصف فوج سے وہ اس وقت تک حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے جب تک کہ انہیں تازہ کمک نہ پہن جائے یا ان کا نصف بھیجا ہوا لشکر کامیابی کے ساتھ واپس نہ آ جائے محلب بن ابی سفرہ بھی حملہ کرنے سے ہچکی چاہ رہے تھے انہیں معلوم ہوا تھا کہ ترکستان کے کئی لشکر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہ صرف سمرقند کی طرف بڑھ رہے ہیں بلکہ انہیں جہاں بھی مسلمانوں کی موجودگی کا علم ہوتا ہے وہ وہاں پہنچ کر جنگ چھیڑ دیتے ہیں اس لیے محلب بن ابی سفرہ کی یہ کوشش تھی کہ ترکستانیوں کے تمام لشکروں کا پتہ لگائیں پھر جب کسی جگہ وہ سب اکھٹے ہو جائیں تو ان پر حملہ کر کے ہمیشہ کے لیے ان کا زور دوڑ دیں محلب بن ابی سفرہ بڑے تجربے کار جرنیل تھے پچاسوں لڑائیاں لٹ چکے تھے مگر انسان غلطی کا پتلا ہے اس کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے پھر جنگ کے دوران تو اندازے اکثر غلط ہو جایا کرتے ہیں چنانچہ محلب بن ابی سفرہ کا یہ اندازہ اور منصوبہ بھی غلط ہو گیا کہ جب تمام ترکستانی لشکر ایک جگہ جمع ہو جائے گا تو محلب اس پر ایک شدید حملہ کر کے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے ترکستانیوں کے تمام لشکر ایک جگہ جمع تو ہو گئے مگر اس کی خبر مسلمان لشکر کے جاسوسوں کو نہ ہو سکی محلب بن ابی سفرہ بڑے اتمنان سے ترکستانیوں کے ایک لشکر کے سامنے خیمہ زن تھے اور مکمل لشکر کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک شب ان پر اچانک ایسا شبخون مارا گیا جس کا کوئی سانو گمان بھی نہ تھا اس شبخون کا اندازہ بھی عجیب نرالا تھا شبخون میں عام طور سے دشمن ایک طرف سے داخل ہو کر مارتا کاٹتا اور آگ لگاتا ہوا دوسری طرف نکل جاتا ہے پھر اسی طرح تباہی اور بربادی پھیلاتا واپس آتا ہے مگر اس وقت مسلمان لشکر پر جو شبخون مارا گیا تھا اس کی کوئی سمت نہیں تھی مسلمان اگرچہ غافل تھے پھر بھی حملہ شروع ہوتے ہی لمحوں میں تیار ہو کر مقابلے پر نکل آئی مگر شبخون کا شبخون جیسا انداز نہ تھا دشمن ایک طرف سے حملہ آور نہ ہوا تھا بلکہ اس نے چاروں سمت بلکہ چاروں طرف سے شبخون مارا تھا کبھی دشمن شمال سے حملہ آور ہو کر جنوب کی طرف نکل جاتا تو دوسرا حملہ مشرق سے شروع ہوتا اور مغرب کی طرف چلا جاتا پھر ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے خیموں پر چاروں سمت سے اس طرح حملہ ہوا کہ جیسے شہد کی مکھیاں کسی شاخ کو گھیر لیتی ہیں مغلب بن ابی سفرہ نے بڑی جواں مردی سے اس شبخون کو ناکام بنانے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے وہ ایک طرف کے حملے کو روکتے تو دوسری طرف سے حملہ ہو جاتا اور دوسری طرف سے روکتے تو تیسری طرف سے حملہ ہو جاتا فرفوس لالے اور سعاد بن عثمان اپنے مختصر دستوں کے ساتھ بڑی پامردی سے حملوں کو روک رہے تھے مگر ترکیستانی تو جیسے زمین سے اُبل رہے تھے اب یہ عالم تھا کہ دشمن بار بار ان تینوں جوانوں کو الگ الگ گھیرنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا آخر دشمن کا دباؤ اتنا بڑھا کہ فرفوس لالے اور سعاد بن عثمان اپنے دستوں کے ساتھ ترکیستانیوں میں اس طرح گھیر گئے جیسے سمندر میں جزیرے سعاد بن عثمان بھائی کے ساتھ کئی جنگوں میں حصہ لے چکا تھا وہ ایک اچھا شہ سوار اور شمشیر زن تھا اس نے اپنی شمشیر زنی کے زور پر اپنے گروہ کے گھیرے کو توڑا اور باہر نکل آیا مگر دشمن کے ایک اور گروہ نے اسے پھر گھیر لیا اس گھیرے کو بھی سعاد نے توڑا مگر اس کے بائنشانے پر ایک شدید زخم آیا اور اس کا ہاتھ لٹک گیا سعاد کے اسی ہاتھ میں ڈھال تھی ہاتھ کے لٹک جانے کی وجہ سے ڈھال اس کے ہاتھ سے گر گئی اس وقت ملکہ بخارہ قبق قاتون اپنے خیمے کے آگے کھڑی حملہ کرنے والوں کو روک رہی تھی مگر اس کی نظریں سعاد بن عثمان پر لگی تھی سعاد کے ہاتھ سے ڈھال گرتے ہی اس پر چاروں طرف سے تلواروں کے وار ہونے لگے ملکہ بخارہ یہ حال دیکھ کر بجلی جیسی تیزی سے سعاد کی طرف بڑھی مگر کئی سوار اس کے راستے میں آگئے اور وہ سعاد تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکی ادھر سعاد بن عثمان پر اس قدر تلواریں برسیں کہ وہ گھوڑے کی زین سے لٹک گئے کچھ ایسی ہی حالت فرفوس اور لالے کی بھی ہوئی تھی وہ دونوں ایک دوسرے سے گھوڑے کی دم سے دم ملائے ترکستانیوں کا مقابلہ کر رہی تھے اسلامی لشکر کے سالار فوج محلب بن ابی سفرہ ان سے کافی فاصلے پر تھے اچانک ان کی نظر فرفوس اور لالے پر پڑی جو دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے محلب بن ابی سفرہ اپنے دستوں کے ساتھ فوراً ان کی طرف بڑھے لیکن ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی فرفوس اور لالے دونوں ہی شدید زخمی ہو گئے تھے فرفوس تو گھوڑے سے گھر چکا تھا اور لالے گھوڑے کی رکاب سے لٹکا ہوا تھا یہ شبخون چاندنی رات میں مارا گیا تھا اور حملہ آوروں کی ہاتھوں میں بڑی بڑی مشالیں تھیں جن کی روشنی میں وہ کاریوائی کر رہے تھے حملہ آوروں نے محلب بن ابی سفرہ کو یلغار کر کے اپنی طرف آتا دیکھا تو گھوڑے گھوڑے گھما کر پیچھے ہٹے اور پھر بھاگ کھڑی ہوئے محلب بن ابی سفرہ ان کے قریب پہنچے فرفوس زمین پر بے ہوش پڑا تھا اس کے جسم سے بہت کون بہ گیا تھا حملہ آور بھاگ چکے تھے اور میدان صاف ہو گیا تھا ترکستانیوں کا شبکون کامیاب رہا تھا محلب بن ابی سفرہ کے لشکر کے پچاس سوار اور پیادے اس شبکون میں کام آئے تھے اتنے ہی لشکری زخمی ہوئے تھے زخمیوں میں سعاد بن عثمان فرفوس اور لالے شامل تھے غالباً محلب بن ابی سفرہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا چنانچہ صبح ہوتے ہی انہوں نے روانگی کا حکم دیا مگر روانگی ملتوی کرنا پڑی اس لیے کہ تینوں زخمیوں سعاد بن عثمان لالے اور فرفوس اب تک ہوش میں نہیں آئے تھے ان کے جسم سے خون اس قدر زیادہ بہ گیا تھا کہ وہ اب تک بے ہوش تھے جرراہوں نے زخم دھو کر پٹیاں چڑھا دی تھی پھر بھی خون بند نہ ہوا ملکہ بخارہ نے صبح سے اب تک کچھ نہ کھایا تھا فرفوس اور لالے کو بھی اسی قیمے میں رکھا گیا تھا اس لیے زاشی اور آشی بھی وہیں موجود تھے وہ سب کی سب خاموش تھیں سب کے دل دکھے ہوئے تھے ایک دوسرے کو تسلی دینے کا بھی یاران نہ تھا جرراہوں اور طبیب نے سالہ رلشکر محلب بن عبی سفرہ کو جا کر بتا دیا تھا کہ تینوں جوانوں کی حالت اچھی نہیں ہے اگر سفر اختیار کرنا ہے تو انہیں وہیں چھوڑنا ہوگا کیونکہ انہیں ڈولی میں ڈال کر سفر کرنا ممکن نہیں ہے چننچہ محلب بن عبی سفرہ نے آج کی روانگی ملتوی کر دی تھی سردار لشکر کو ہر لشکری عزیز ہوتا ہے خواہو سپاہی ہو یا سردار یہ تینوں زقمی خاص اہمیت کے حامل تھے سعید بن عثمان لشکر اسلام سعید بن عثمان کے بھائی تھے اس لیے ان کی اہمیت زیادہ تھی پھر ان کا عقد ملکہ بخارہ سے ہوا تھا اس لیے ان کی اہمیت اور زیادہ ہو گئی تھی اسی طرح فرفعوز ایک تجربے کار سردار تھا لالے کی اہمیت تو یوں تھی کہ وہ ملکہ بخارہ کی خاص کنیز زاشی کا شوہر تھا شام ہوتے ہی زقمیوں کی حالت اور زیادہ قراب ہو گئی محلب بن عبی سفرہ کو اطلاع دی گئی وہ دیکھنے آئے جراح اور طبیب نے انہیں بتایا کہ کسی کے بچنے کی امید نہیں ہے اور ان کی برائے نام سانسیں چل رہی ہیں جو کسی وقت بھی بند ہو سکتی ہیں سردار محلب کے بیٹھے بیٹھے سعید بن عثمان کو جیسے خانسی آئی سب کے چہرے بحال ہو گئے مگر اس خانسی کے ساتھ ان کے موز سے ایک کلی بھر خون آیا طبیب نے گھبرا کر سعید کی نبس پر ہاتھ رکھا پھر سردار محلب سے آہستگی سے کہا سعید بن عثمان اسلام پر قربان ہو گئے انہا للہ و انہا الہی راجعون ملکہ بخارہ کے کانوں میں یہ آواز گئی تو اس نے ایک سسکی بھری اور زاشی کی آغوش میں سر ڈال دیا چند ہی لمحوں بعد لالے کو بھی بلکل اسی طرح خانسی آئی اور اس کے موزے بھی خون بہنے لگا طبیب نے اس کی نبس پر ہاتھ رکھا تو نبس ڈوب چکی تھی اس کے موزے ایک دم نکلا انہا للہ و انہا الہی راجعون ملکہ ایک دم چونک پڑی طبیب کی آواز زاشی کے کان میں پہنچی تو اسے ایک جھٹکہ سا لگا زاشی کی نظریں پہلے ہی لالے پر لگی تھی جس وقت طبیب نے لالے کی نبس پر ہاتھ رکھا تو زاشی کو اپنی نبزیں ڈوبتی ہوئی معلوم ہوئی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا پھر جب طبیب نے انہا للہ کہا تو زاشی کو ایک زبردست جھٹکہ لگا جس کی وجہ سے ملکہ بخارہ چونک پڑی ملکہ نے اس وقت بہت صبر اور بہت دوری کا مظاہرہ کیا وہ جلدی سے سمبھلی اور زاشی کا سر پکڑ کر اپنی گود میں رکھ لیا زاشی کی بہن آشی جو اب تک گھبرا گھبرا کر ایک ایک کا مو دیکھ رہی تھی اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو اس نے زاشی کے پیر دبانا شروع کر دیئے سعاد بن عثمان، لالے اور فرفوز تینوں ایک ہی جگہ شبخون مارنے والوں کا مقابلہ کر رہے تھے ایک ساتھ زخمی ہوئے تھے اس وقت دونے تو پوری شہادت حاصل کر لی تھی مگر فرفوز کے جسم میں اب تک جان تھی ملکہ نے آشی سے کہا زاشی کے پیر چھوڑو فرفوز کے پاس جاؤ وہاں تمہاری ضرورت ہے اور آشی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ فرفوز کے قریب پہنچی اس وقت فرفوز کے زخمی بدن میں حرکت ہوئی اس کی آنکھیں پھڑ پھڑائیں اور اکایک فرفوز نے آنکھیں کھول دیں آشی اس پر جھو گئی فرفوز کیسے ہو آشی کی زبان سے ایک دم نکلا مگر فرفوز نے جواب دینے کے بجائے اپنی آنکھیں بند کر لیں بلکہ وہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں طبیب نے فرفوز کی نبس پر ہاتھ رکھا اور پھر کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ اس وقت زبط کرنے کے باوجود آشی کا سر جھکر فرفوز کے سینے سے لگ گیا یوں ان تینوں جوانوں نے ایک ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا اور ایک ساتھ ہی ایک ہی خیمے میں شہدت کے درجے پر پہنچے سردارِ لشکر محلب بن عبی صفرہ کبھی ساتھ کو دیکھتے تو کبھی فرفوز اور لالے کو ساتھ بن عثمان ملکہ بخارہ کا شوہر تھا اور فرفوز اور لالے کو بخارہ کے لشکر میں ایک اہم مقام حاصل تھا محلب بن عبی صفرہ کو ان تینوں سے بہت سی امیدیں وابستہ تھی مگر وہ سب اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ان تینوں شہدوں کو دفن کہاں کیا جائے سالارِ لشکر محلب بن عبی صفرہ جل سے جل سمرقند پہنچنا چاہتے تھے انہوں نے ملکہ بخارہ سے دریافت کیا ملکہ کا کیا خیال ہے ان شہدوں کو کہاں دفن کیا جائے شدتِ غم سے ملکہ کے کان بند ہو گئی تھے اس نے جیسے محلب کی بات سنی ہی نہیں وہ پھٹی پھٹی نظروں سے محلب کو دیکھ رہی تھی محلب سمجھ گئے کہ ملکہ اپنے حواس میں نہیں ہے مگر یہ فیصلہ کرنا بھی ضروری تھا اس لیے انہوں نے ملکہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اسلام میں شہدت سے بڑھ کر کوئی اور درجہ نہیں ملکہ کے خاوین نے وہ مقام حاصل کیا ہے جو دنیا میں ان کے لیے باعی سے عزت اور آخرت میں ان کے لیے ذریعہ نجات ثابت ہوگا ملکہ کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو زمین پر ٹپکے اور مٹی میں جذب ہو گئے محلب بن ابی سفرہ نے فوراں کہا ہماری مثال بھی ان آنسووں کی مانند ہے جو زمین پر گر کر مٹی میں جذب ہو جاتے ہیں ہم سب کا یہی انجام ہونا ہے ملکہ بخارہ سبر فرمائیں اور اپنا خیال ظاہر کریں کہ ساتھ کو کہاں دفن کیا جائے ملکہ نے ایک تھنڈی سانس لے کر کہا میں انہیں بخارہ لے جاؤں گی ملکہ کی بات ختم ہوتے ہی آشی بولی میں بھی فرفوز کو بخارہ لے جاؤں گی زاشی نے بھی دونوں کی بات میں بات ملائی لالے بھی بخارہ میں دفن ہوگا محلب بن ابی سفرہ نے ملکہ کو بتایا لشکر کو جلد جلد سمرقند پہنچنا اور وہاں کے حالات دیکھنا ہے اگر ملکہ پسند فرمائی تو ایک دستہ فوج کے ساتھ انہیں بخارہ پہنچا دیا جائے یہی ٹھیک ہے ملکہ نے کہا میں آپ کے ساتھ سمرقند نہیں جاؤں گی بلکہ میں زاشی اور عاشی کے ساتھ بخارہ چلی جاؤں گی محلب بن ابی سفرہ نے ملکہ بخارہ قبقاتون کو ایک سو سواروں کے ہمراہ بخارہ بھیجوا دیا ان کے ساتھ تینوں شہیدوں کی لاشیں بھی تھی پھر محلب بن ابی سفرہ سمرقند کی طرف روانہ ہوئے سمرقند پہنچ کر محلب بن ابی سفرہ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کے حوصلے بہت بلند ہیں ایک لشکر جو محلب سے پہلے سمرقند روانہ کیا گیا تھا اسے اگرچہ ترکستانیوں کی ہاتھوں حظیمت اٹھانا پڑی تھی مگر اس کے بچے کچھے لوگ سمرقند پہنچ گئے سمرقندیوں نے دشمن کے خطرے کے پیش نظر قلعے کو خوب مضبوط کر لیا تھا چنانچہ محلب بن ابی سفرہ چند دن سمرقند میں قیام کے بعد بخارہ واپس چلے گئے محلب کو سمرقند سے جلد یوں جانا پڑا کہ سپہ سالار لشکر اسلام سعید بن عثمان نے انہیں قاسد بھیج کر بخارہ بلوا لیا تھا کیونکہ بنی امیہ کے پہلے خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے مسلمانوں سے بیعت لینا شروع کر دی تھی اس وجہ سے اختلافات پیدا ہو گئی تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات کا سلسلہ بند کرا دیا تھا اور وہ یزید کے لیے بیعت لینے کے کام میں الچ کر رہ گئی تھے ختم شد موسیقی